ابراہیم میں ندھم رضی اللہ تعالی نے فرمایا تواف میں تھے حالت تواف میں ایک شخص نے آپ کو پہچان لیا اس نے پگڑ لیا آپ کو اس نے کہا کہ مجھے کوئی نصیت کر دیں پتہ نہیں پھر بعد میں آپ ملے یا نہ ملیں تواف میں ہی پگڑ لیا مجھے نصیت فرما دیں تو آپ نے دوران تواف اس کو نصیت کی فرمایا اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ صالحین میں شامل ہو جاؤں آپ نے فرمایا کہ اگر تو چاہتا ہے کہ صالحین میں شامل ہو جائے تو چھے گھاٹیاں امور کیے بغیر کوئی مرد صالح نہیں بنا کرتا چھے گھاٹیاں امور کرنی ہوں گی صالحین میں شامل ہو جاؤ گے فرمایا کیا ان تغلے کا باب نعمت وطاختہ باب شدہ پہلی گھاٹی یہ کہ ناز و نعم ناز و نعم نخرے ناز آرام راحتی ہمارے نخرے ہمارے ناز ہم ناز کے پلے ہوئے لوگ ہیں لاد کے پلے ہوئے لوگ ہیں جی تو یہ ناز و نعمت کا دروازہ اپنے اوپر بند کر دو اور شدت تکلیف دکھ پریشانی اور بے آرامی کا دروازہ کھول لوگ یعنی بے آرامی آئے تو تمہیں بے آرام نہ کرے بے آرامی تمہیں بے آرام نہ کرے تکلیف تمہیں تکلیف نہ دے تکلیف تمہیں تکلیف نہ دے پریشانی تمہیں پریشان نہ کرے دکھ تمہیں دکھی نہ کرے سمجھ آئی ہے بات کی یعنی دروازہ کھونڈو ویلکم کرو شدت کو آ جا تیرے تو انتظار میں بیٹھا ہوں اے بیماری آ جا اگر اور کوئی نہیں ملا تجھے اس بیماری تغلیف کے لیے چلو تو میں جا ہوں آ جا کیوں یہ ہی پتہ ہے نا کہ بھیجی کس نے ہے کون بھیجتا ہے شفا اور کون بھیجتا ہے بیماری بولیے کون بھیجتا ہے مزہ تو نہ ہوا کہ محبوب پکائے تو اچھا ذائقے دار سالن بن جائے تو وہوا کرے اسی محبوب سے مرچیں نمک زیادہ پڑ جائے تو پھر پھینک دے تو محبت تو نہ ہوئی محبوب تو فیکہ پکا دے کروا پکا دے جو چاہے جیسا پکا دے اگر محبت ہے تو وہوا ہی ہوتی ہے کیا وہوا ہی ہوتی ہے نا اگر محبت ہو آپ کو چھوٹے اپنے بیٹوں سے چھوٹے بچوں سے محبت ہوتی ہے نا چھوٹے بیٹوں سے تو وہ جو ہی کریں تو اچھے لگتے ہیں کیا نہیں لگتے بولیے اچھے لگتے ہیں نا میں بھی چھوٹے چھوٹے جو میرے بچے ہیں بچے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں میں بھی تھوڑی زیادہ ان کی محبت کے فتنے میں کبھی کبھی مبتلا ہوتا ہوں یہ فتنہ مجھے بھی گیرتا میں کہتا ہوں کہ یہ کیا فتنہ میرے گلے پڑ گیا ہے جب محبت کرتا ہوں ان سے تو کیا کرتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے جو کچھ کرتے ہیں پیارے لگتے ہیں ہر کسی کو اپنی اولاد ایسے ہی لگتی ہے نا جی وہ ایک بچہ تھا تو وہ چھوٹا سا تھا تو اس کی ماں بھی بیٹھی تھی یہ واقعہ ہمارا دیکھا ہوا یعنی ذاتی مشاہدہ ہے تو کوئی عورت ملنے کے لیے آئی ہوئی تھی اس کی ماں کو اس کی سہلی ملنے کے لیے آئی ہوئی تھی تو وہ بوڑی عورت تھی نا وہ نانی تھی نانی بیٹھی تھی نانی تو وہ چھوٹا جو بچہ تھا وہ شرارتیں کرتا تھا شرارتی تھا تو وہ اس عورت پہ آ کے تھوکتا تھا کبھی اس کو مکے مارتا تھا کبھی اس کا برکہ کھینستا تھا چھوٹے بچے جیسے شرارتیں کرتے ہیں پنجابی زبان کے جنگ کا یہ واقعہ ہے تو میں آگلی بات جنگ کی پنجابی میں سناوں گا تو وہ کہنے لگی وہ عورت جس کو کبھی تھوکیں پھیکتا کبھی اس کا برکہ کھینستا کبھی اس کو مکہ مارتا چھوٹے بچے دین سے شرارت کر رہے تھے اس عورت نے کہا اس اپنی سہلی کو کہ اس کا نام تھا حاجرہ اس نے کہا تھا بھئی حاجرہ بہن ماننا من اس بچے نو کوئی رولا ہے اس بال نو کوئی رولا ہے ماننا من اس بال نو کوئی رولا رولا مراض مطلب ہے اس کو کچھ مطلب ہے کچھ اس کو ہے کابل علاج ہے یہ وہ جب یہ کہے وہ اس کو کہے نہیں 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 اے تا میری بیٹی دا پوتر ہویا اے تا میری بیٹی دا بیٹا پوتر ہے اے تا میرا نواز ہے میری فلانی بیٹی دا پوتر ہے وہ پھر کہے نہیں سنو تو کوئی رولا ہے ویق کر دا کہ نہیں یہ تا میری بیٹی دا بیٹا ہے اس آنکھے میں اے تا انو کی تے آخی ابھی تیری بیٹی دا پوتر نہیں میں تو ہوتا امر ویق کے عادی میں انو کوئی رولا ہے مطلب ہے وہ بچہ تھوک پھینک رہا ہے اس کے مکے مار رہا ہے اس کا برکہ اتار رہا ہے وہ نانی ہے اس کو پھر دی دیا اچھا لگ رہا ہے اس کو نانیوں دادیوں کا یہی کام ہوتا ہے نانے دادے نانیاں دادیاں ماں یہی کرتی ہیں نا کیوں پیار جو ہوا اولاد سے کیا پیار ہے نا اب جب پیار ہوتا ہے تو پیارے کی ہر شہ پیاری لگتی اب جب دعویٰ کر دیا رب سے پیار کا اللہ سے محبت کا دعویٰ کر دیا اور یہ پورا عقیدہ ہے کہ اگر شفاہ وہ دیتا ہے تو بیماری بھی وہی دیتا ہے اگر کھانا وہ دیتا ہے تو فاقہ بھی وہی دیتا ہے اگر ہساتا وہ ہے تو رولاتا بھی وہی ہے خوشحالی دیتا ہے تو پریشانی بھی وہی دیتا ہے سب کچھ وہی دیتا ہے نا سب کچھ اللہ کی طرف سے آتا ہے تو پھر کیا ہوا جب خوشحالی ملی صحت ملی تندرستی ملی عزت ملی تو خوش ہو گئے اور بیماری آئی تکلیف آئی فاقہ آیا پریشانی آئی تو دل تنگ ہو گیا دی کس نے محبوب نے دی ہے تو محبوب تو جو شہ بھی دے بندہ اس سے خوش ہوتا ہے پیار کرتا ہے یہ وہ سمجھا رہے ہیں کہ اگر چاہتے ہو کہ صالحین میں اللہ بالوں میں شامل ہو جاؤ تو پھر یہ ناز و نعم ناز نخرے کے دروازے بند کر دو ناز نخرے سے اللہ نہیں ملتا ہاں وہ ایک وقت آتا ہے امام ابو القاسم قشیری فرماتے ہیں کہ جو ایک زمانہ قیام میں گزار لیں ان کو آخری زمانے میں بیٹھنا نصیب ہوتا ہے ہائے ہائے جو قیام میں زمانہ گزار لیں ان کو جلسہ نصیب ہوتا ہے ان کو پھر بیٹھنے کا موقع دیا جاتا ہے ان کو کہا جاتا ہے تاہا ما انزلنا الیک القرآن لتشکا محبوب بڑی وینتیں کر لی ہیں اور دن بڑی کاوشیں کرتے ہو رات کو کچھ سو بھی جایا کر کئیوں کو کہتا ہے کہ اٹھا کرو سوتے کیوں ہو اور کئیوں کو کہتا ہے اتنا کیوں جاگتے ہو تھوڑا سویا بھی کرو میری بات سمجھے ہیں نا یہ وقت آتا ہے تو پھر وہ جب محبوب بنا لیتا ہے تو جب چاہے نعمت کے دروازے کھول دے اُنَّا مَالْ اُسْرِ يُسْرَنْ اُنَّا مَالْ اُسْرِ يُسْرَا اُسْرِ کے رگڑے دینے کے بعد جب چاہتا ہے یُسْرِ کا دروازہ کھول دیتا ہے مگر رگڑے بھی تو پسند کرے گا تب کھولیں گے نا جس نے اُسْرِ کے رگڑے پسند نہیں کیے اس پر یُسْرِ کا دروازہ کیوں کھولے کیونکہ یہ تو چوری والا مجنو ہے جب چوری کا وقت تھا تو سات بندے آ کے بیٹھ گئے تھے ہر بندہ کہتا تھا میں کیس ہوں میں مجنو وہ پہ پہلے ایک مجنو آ گیا تو لیلہ اس کو چوری بھیجتی تھی اگلی شام دوسرا آ گیا میں مجنو حقیقی پھر لیلہ نے دونوں کو چوری بھیجنی شروع کر دی تیسرے دن تیسرا آ گیا سات مجنو بن کے بیٹھ گئے ساتوں کو چوری آتی رہی پتہ نہیں کون سا مجنو ہے تو چوری کے لیے سات مجنو رہے جب بیمار ہو گئی اور طبیب آ گئے کہ خون چاہیے تو سارے بھاگ گئے تو خون دینے کے لیے کوئی مجنو نہیں چوری کے لیے سارے ہی مجنو ہیں میری بات سمجھ میں آئی ہے نعمتوں کے لیے سارے اللہ کے بندے ہیں راحتوں کے لیے سب اللہ کے بردے ہیں مولا ہم خوش ہیں اور تکلیف کے لیے کوئی بندہ نہیں ہے تو فرمایا اور دوسرا یہ کہ عزت کا دروازہ اپنے اوپر بند کر یہ عزت افضائی کی امید نہ رکھ دروازہ بند کر اور ذلت کا دروازہ کھول لیں یعنی لوگ برا برا کہیں تو دل خوش ہو اس کی عادت ڈال اس کی عادت ڈال کہ بندگی شرمندگی کا نام ہے بندگی تو جو بندگی شرمندگی کی وادی سے اچھی طرح گزر لے اسی کو تابندگی ملتی ہے جو بندگی زل زلت کی وادی سے نہیں گزری پریشانی سے پتھر لگتے تھے وہ ایسے کرنی سے بھی بڑے بندے ہوں گے لوگ مجنو کہتے ہیں کافر کہتے ہیں ملت کہتے ہیں زندگی کہتے ہیں کوڑے مارتے ہیں فتوے لگتے ہیں یہ ساری زلت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور وہ خوش ہوتے ہیں اللہ کے در چلو مولا اس حال میں رکھتا ہے تو چلو مولا کا دیا ہوا حال ہے وَأَن تُغْلِكَ بَابَ الرَّاحتِ وَتَفْتَحْبَابَ الْجُهُدُ راحت و آرام کا دروازہ بند کر لے اور جہد محنت اور مشکت کا دروازہ کھول لے وَأَن تُغْلِكَ بَابَ النَّوْمُ وَتَفْتَحْبَابَ السَّحْرُ نیند کا دروازہ بند کر لے اور بے خوابی کا دروازہ کھول لے نیند کو بھگا دے وَأَن تُغْلِكَ بَابَ الْغِنَا وَتَفْتَحْبَابَ الْفَقْرُ غِنَا وَخُشْحَالِی کا دروازہ بند کر لے اور فقر و فاقع کا دروازہ کھول لے وَأَن تُغْلِكَ بَابَ الْعَمَلُ اور یہ جو لمبی لمبی امیدیں دراز امیدیں رکھنا امید لگا کے بیٹھنا اور بڑی بڑی امیدیں رکھنا زندگی کی امیدوں کا دروازہ بند کر دے اور موت کی تیاری کا دروازہ کھول لے موت کی تیاری کا دروازہ کھول لے فرمایا اگر یہ کیفیت اپنے اندر پیدا کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو صالحین میں شامل فرما دے گا صالحین میں